وادی کشمیر کے اندر بھی آج ہم سب نے دیکھا ایک کتاب جو سیونت کلاس میں رکھی گئی ہے جس کو جے سی پبلیکیشنز ایک دلی بیسٹ ایک پبلیکیشن جس کو پبلش کر رہی ہے یہاں کے وادی کے کچھ سکولوں کے نساب میں اس کو داخل کیا گیا ہے اور آپ سب نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے ذریعے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ بنایا گیا تھا اور حضرت جبریل علیہ السلام کا خاکہ بنایا گیا تھا اور پھر دیکھ لیجئے گور طلب بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک بار بار اس پیج پر استعمال کیا گیا ہے لیکن ایک بار بھی احترام اور عدب کے ساتھ ان کا نام نہیں لیا گیا سمپلی محمد 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 کر کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسم مبارک بار بار استعمال ہوا ہے احترام کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا ہم اس عمر کی اس بات کی پرزور مضمت کرتے ہیں ہم آج تک صرف الفاظ سے مضمت کرتے آئے ہیں لیکن عملی میدان میں ہم خوکلے ثابت ہوئے ہیں باطل دشمنان اسلام اپنا کام کرتے گئے مسلمانوں کے جذبات مجروح کرتے گئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ نے اقدس میں گستاکیا کرتے گئے اب وقت آیا ہے کہ ہم عملی میدان میں کھڑے ہوں وادی کشمیر کے عوام تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں جہاں کہیں بھی اس پبلیکیشن کی کتاب جہاں کہیں بھی نساب میں داخل ہے اس کو ریجیکٹ کیا جائے اس کا بائیکارٹ کیا جائے ہم ان کے اس سٹیپ کا ویلکم کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک نوٹس جاری کیا اور پھر یہ بتایا گیا کہ ان کے خلاف ایف آئر لوج کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس پبلیکیشن کے خلاف ایف آئر لوج کرنا چاہیے بنسبت کی وہ جو بک سیلر ہیں شاید اس کو نئی معلوم ہوگی اس کو ریائے دی جانی چاہیے اس کی بات سنی جانی چاہیے لیکن ایف آئر اس پبلیکیشن کے خلاف لیکن خالی ایف آئر ہی نہیں ان کی لائسنس کو کینسل کیا جانا چاہیے صرف یہ نوٹس یہ کافی وہ شافی نہیں ہے بورڈ نے بھی اچھا بیان جاری کیا اس کی لائسنس کینسل کی جائے اس کی کتابیں واپس لوٹائی جائے اور یہ بچوں کو پیسے واپس لوٹائے تاکہ وہ بچے دوسری کتابیں خرید سکھیں اور اس کو پورا بلیک لسٹ کیا جائے اس کا بائیکاٹ کیا جائے اس کو کنڈم کیا جائے اور اہم چیز میں ارز کر رہا ہوں علماء کرام سے آج کی اس جمعہ کے موقع پر اس موضوع کو زیر بحث لائے